اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے سیریس اور سنجیدہ باتوں سے ہٹ کر آج میں آپ کو ایک مزید کی بات سنا رہا ہوں کالج کے اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ کو ایک وکیل صاحب مل گئے تو ان بچوں نے وکیل صاحب سے پوچھا ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھا کہ سر اپنے دیش میں وکیلی کسے کہتے ہیں وقالت کے کیا معنی ہے اب وکیل صاحب تو وکیل صاحب ٹھہرے کہنے لگے بچوں تم کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لئے میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں مثال سے تم کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے بچوں نے کہا کہ ہاں بولیے وکیل صاحب تو وکیل صاحب نے کہا کہ بچوں مان لو میرے پاس دو آدمی آتے ہیں ایک بالکل صاف سترہ اور دوسرا بہت ہی گندہ اب میں دونوں کو سلا دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں کہ دونوں جلدی سے نہا دو کر صاف سترے ہو جائے اب بچوں بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون نہائے گا تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جو گندہ ہے وہ نہائے گا وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں صاف سترہ آدمی ہی نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی عادت ہے جبکہ گندہ آدمی کو تو صفائی کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے اب بتاؤ کون نہائے گا تو دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ صاف آدمی نہائے گا تو وکیل صاحب نے کہا نہیں گندہ آدمی نہائے گا کیونکہ اس گندے آدمی کو صفائی کی ضرورت ہے اب بتاؤ کون نہائے گا تو دو سٹوڈنٹ ایک ساتھ بولے کہ جو گندہ ہے وہ نہائے گا تو وقیل صاحب نے کہا کہ نہیں دونوں نہائیں گے کیونکہ صاف آدمی کو نہانے کی عادت ہے اور گندے آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے اب بتاؤ کون نہائے گا تو سب سٹوڈنٹ ساتھ میں بولے کہ سر دونوں نہائیں گے وقیل نے کہا کہ غلط کیونکہ کوئی بھی نہیں نہائے گا کیونکہ گندے آدمی کو نہانے کی عادت نہیں ہے اور صاف آدمی کو نہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب بتاؤ کون نہائے گا تو ایک سٹوڈنٹ ویسے بھی سٹوڈنٹ سارے وقیل صاحب کے جواب سے اور یہ پوائنٹ سے ہکے بکے رہ گئے تو ایک سٹوڈنٹ نے بہت نرمی سے کہا سر آپ ہر بار الگ الگ جواب دیتے ہیں اور ہر جواب صحیح معلوم پڑتا ہے تو ہمیں جواب کیسے معلوم پڑے گا کہ کونسا صحیح ہے تو وقیل صاحب بولے بیٹو بچو بس یہی وقالت ہے اہم یہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ جتنی دلیل دے سکتے ہیں آپ کو دینا پڑتی ہے اس کا حقیقت سے اور فسانے سے سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنی کوئی بھی بات جو بھی آپ کے پاس آتا ہے بس اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کتنی ممکنہ دلیل دے سکتے ہیں بس اس کو وقالت کہتے ہیں کیا سمجھے نہیں سمجھے اسی کو وقالت کہتے ہیں اب بتاؤ کون نہ آئے گا یہی آج کل کی وقالت کی حقیقت ہے اپنا کلائن پتا ہے کہ جھوٹا ہے لیکن اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے وکیل حضرات ایڑی چونٹی کا زور لگا دیتے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آج کل جتنا جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے گیتہ اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہیں بھی نہیں بولا جاتا حالانکہ شراب خانے میں شراب پی کر شرابی سچ بول دیتے ہیں لیکن جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں حالانکہ سب وکیل ایسے نہیں ہوتے لیکن اکثر وکیل ایسے ہی ہوتے ہیں جو جھوٹے مقدمات لڑتے ہیں بے قصور فاسی پر چڑ رہے ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور جو مجرم ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں لیکن یاد رکھیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا انصاف کا دن آنے والا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی کے لئے اور یہاں کی ترقی اور انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ